بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریٹائیڈ میجرنال آصف علی خان پروفیسر اوکارڈیس سیجری آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ آٹیک ویل کیا چیزیں یہ آٹیک ویل 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 ہے یہ لیفٹ رنٹرکل اور آٹیک کے درمیان ہوتا ہے اس کی تین کسپ ہوتے ہیں تین تھیلیاں ہوتی ہیں یہ ویل 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 آگے بلٹ جانے دیتا ہے واپس نہیں آنے دیتا یہ ویل تنگ بھی ہو سکتا ہے کہ ویل لیک بھی کر سکتا ہے یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں مختلف وجوات کے ہیں پاکستان میں جو کامن وجو ہے وجہ اس کی وہ ہے رومیٹک فیور رومیٹک فیور جیسے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنگ لوگوں میں ہوتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے بخار ہوتا ہے بار بار جوڑوں کے درد ہوتا ہے بار بار لیکن ان سب کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دل کے ویل پکڑے جاتے ہیں یا وہ تنگ ہو جاتے ہیں یا وہ لیک ہو جاتے ہیں تنگ ہوتا ہم اس کو ایارٹک سنوسس کہتے ہیں لیک ہوتا ہم اس کو ایارٹک ریگرجیٹیشن کہتے ہیں اور دونوں ہوتا ہم اس کو ایارٹک ویل پڑیزیز کہتے ہیں تو پہلے تیو چیز ہے رومیٹک فیور اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوات ہو سکتی ہیں جس میں پیداشی طور پر ویل تنگ ہوتا ہے یعنی چھوٹے بچوں میں نیو بانز میں ویل تنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ جب کبھی اس کی تین تھیلیاں ہوتی ہیں کہ دو تھیلیاں اس کو ہم بائیک ایسپٹ ویل کہتے ہیں وہ بھی لیٹر سٹیج پہ وہ تنگ بھی ہو سکتا ہے اس کی اور مختلف وجوات ہیں جس میں فر ایکزامپل اگر اس میں انفیکشن ہو جائے ویل میں تو وہ لیگ کرنا شروع کر دیتا ہے بہت سفیر قسم کی انجری ہو جائے تو ویل اولس ہو جاتے ہیں ٹیر کر جاتے ہیں اپنی جگہ سے پھر اس کے علاوہ ایارٹک انرزم ہوتے ہیں جب ایارٹک پھول جاتا ہے غبارہ کی طرح پھول جاتا ہے تو یہ ویل لیگ کرنا شروع کر جاتا ہے اور بڑی جیس کی وجوات ہیں لیکن کامل وجوات رومیٹک فیور ہیں اب جب یہ تنگ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے چھوٹے بچوں میں تنگ ہو جائے تو ہم اس کی بیلوننگ کرتے ہیں اس کو بیلون سے کھول دیتے ہیں جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد کوئی سوچتے ہیں اس کا بڑوں میں جب یہ ویل تنگ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا تنگ ہے تھوڑ بہت تنگ ہے تو اس کا ہم منیج کر لیتے ہیں اس کو میڈیکلی لیکن جب اس کی ایڈ گریٹ پریشر ڈیفرنس گریڈینٹ اس کو ہم کہتے ہیں یہ چالیسی اوپر ہو تو پھر ہم اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے اسی طرح ایارٹک ریگرگیٹیشن یا لیکیج اس کی چار گریڈز ہوتے ہیں وان ٹو، تھری، فور اگر وان اور ٹو پہ ہم امنمہ انتظار کرتے ہیں ٹری اور فور پہ ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں لیکن اگر دل کا پمپ کا ایفیکٹ ہو رہا ہوگی دل کا پمپ طرح کمزور پڑھ رہا تو ہم جلدی بھی اس کا اپرشن کر لیتے ہیں اس کا بھی اب تبدیلی کا ہے اس کا اب تبدیلی میں کیا ہے تبدیلی میں ہمارے پاس تین قسم کے ویلز ہیں ایک ویلز یہ ہے کہ ہم پلمری ویلز جو ہے بالکل ایارٹک ویلز کی طرح پلمری ویلز وہ اٹھا کے ایارٹا میں ڈال دیں اس کو ہم کہتے ہیں راس پروسجر اور پلمری ویلز کیجئے کہ ہم ہمومنگرافٹ لگا دیں یہ کام ہوتا ہے پاکستان میں کام ہوتا ہے کہ ہمومنگرافٹ اویلیبل نہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم تبدیل کریں سٹیل کے ویلز کے ساتھ سٹیل کے ویلز سارے زنگی چلتا ہے اس کے ساتھ خون پتلا کرنے میں گولی کھانا ہی پڑتی ہے اور بلیڈ ایک خاص لیول پر رکھنا پڑتا ہے تو یہ سٹیل کے ویلز لائف لانگ چلتا ہے تیسرا ویلز ایک ٹیشی ویلز ٹیشی ویلز ہم دو لوگوں میں ڈالتے ہیں ایک ٹیشی ویلز ہم یونگ لیڈیز میں ڈالتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی اور بچے نہیں ہوتی تاکہ ان کی شادی بجائے ایک دو بچے ہو جائیں اور پھر عموماً پندر سال بعد اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے پھر سٹیل کے ویلز ڈالنا پڑتا ہے اور دوسرا ہم ٹیشی ویلز ڈالتے ہیں بزرگ لوگوں میں جن کی عمر سکسٹی فائف سے زیادہ ہو کیونکہ اس کے ساتھ گولی نہیں کھانی پڑتا خون پتلا نہیں رکھنا پڑتا اس کے علاوہ آج کل ایک جدید طریقہ کار بھی آگیا ہے یہ آٹیکس نسل میں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیوی پروسیجر اس میں یہ ہے کہ چلتے دل پہ ایک ویل اندر دوسرے ویل کو کمپریس کر کے اس ویل کے اندر ایک ویل ڈال دیا جاتا ہے جس کو ہم ٹیوی پروسیجر کہتے ہیں باہر تو بہت کام ہیں پاکستان میں بھی ابھی شروع ہو گیا اس کے اپنی ایک انڈکیشن ہے کہ ویل ہیویلی کلسفک نہ ہو گئی اس پر اوپر ہڈی نے جمع ہوئی ہو سخت نہ ہو کیونکہ اس کو اپنے کمپریس کر کے پھر آپ ویل ڈال لیں تو جب ویل بہت زیادہ کلسفک ہو تو پر یہ کمپریس نہیں ہوتا تو یہ مختلف اس کی ہیں جی کہ یہ روٹین کا آپریشن ہے ہم روٹین نہیں کر رہے ہیں ابھی نہیں کہ میں خیال میں کوئی سن قطر بطر سے ہم پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں اور اس کی بڑے اچھے ہمارے ریزلٹس ہیں یہ دیکھنا یہ ہمیں پڑتا ہے کہ اس کو کب کرنا ہے کب نہیں کرنا کرنا ہے تو پھر کون سا ویل ڈال جائے اس میں اور کس طرقی سے کیا جائے ایک روٹین کا آپریشن ہے لیکن میری یہی گزارش ہے کہ اس کو بہت زیادہ لیٹ نہ کریں جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو آپ دل کا پمپ کبزور جاتا ہے پھر اس کی پچھنیاں بڑھ جاتی ہیں کہ یہ دوام آپریشن کہتے ہیں یہ نہیں ہوسکتا کہ دل کا پمپ بہت کمزور ہے یہ دل اتنا پھول جاتا ہے اتنا ڈیریٹ کر جاتا ہے کہ اس کا آپریشن کریں بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو اگر کسی کو یارٹیک ویل میں پرابلم ہے لیک ہے تنگ ہے یہ جو دونوں ہیں تو فوراں کارڈک سرجن سے رجوع کرنا چاہیے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو کتنے جلدی آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو کیوں ہو جائے نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہونا چاہیے تو کونسے بیٹس میں ڈالا چاہیے بہت اچھو گیا بہت اچھو گیا